اسلام علیکم میں افتحار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک افیشل چینل نیو میٹرو سٹی گجرہان اپ ڈیٹ لٹس ویڈیو آپ کو آج دکھانے والے ہیں موزد ناظرین سو دن مکمل ہو گئے ہیں ڈیولپمنٹ کے سو دن کا جو ٹارگٹ تھا جو چیلنگ تھا وہ نیو میٹرو سٹی گجرہان نے پورا کیا ہے آپ اس وقت اپنی سکرین پر ایکچول فوٹیج اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر مین جیٹی روڈ سے انٹرنس اپن ہو چکی ہے آپ تمام لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جن جن لوگوں نے انویسٹ کی ہے ان کو آلموسٹ بہت زیادہ فائدہ ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے نیو میٹرو سٹی گجرہان کے ساتھ انویسٹ کی ہے تھا چاہے ریزنشل پلارٹو یا کمرشل پلارٹو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوئے اور وہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں مذہر ناظرین ایڈ آفیس کا سنگ بنیاد ملک بلال بشیر صاحب نے کر دیا گیا ہے ایڈ آفیس کے کھدائی ہو چکی ہے ویڈیو آپ کے سامنے ہیں اس گروپ کو ڈیویلومنٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈیویلومنٹ کرنا ہے ان لوگوں کا کام ہے اور ہم لوگ بہت سے سوسائٹیوں کا وزٹ کرتے ہیں بہت سے سوسائٹیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جس طرح نیو میٹرو سٹی گجرہان اسلامباد راولپنڈی اور گجرہان کا سب سے پہلا اور بڑا پروجیکٹ بن جوک ہے جو اتنی تیزی سے ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں اور مذہر ناظرین جو لوگ آج کل آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں سوسائٹی میں ان کو ایڈویٹیزمنٹ اور مارکیٹنگ کا فائدہ نہیں ہے ان کو ڈیویلومنٹ کا کام چاہیے لوگ آپ ڈیویلومنٹ پر یقین رکھتے ہیں جس طرح نیو میٹرو سٹی گجرہان ڈیویلومنٹ کر رہی ہے بیس اگس دو ہزار بیس کو شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ جس کی مین انٹرنس اور جس جگہ پر مین گیٹ بن رہا ہے اس وقت اس جگہ پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور بہت سے باتیں کی جا رہی تھیں جو کہ مین روڈ سے کافی ڈاؤن تھا اور اس کو بڑے ہکم ٹائپ میں فلنگ اور برائی کر کے مین روڈ کو اس کے اوپر بنا دیا گیا لوگوں نے جو پہلی عالت دیکھی تھی سوسائیٹی کو کسی کو یہ بھی یقین نہیں آرہا نومبر کی مینی میں ان لوگوں نے مین انٹرنس اوپن کرنے کا کہا تھا جو کہ کر کے دکھایا اور مین ڈابر روڈ سے آگے آپ کو لے کے چلیں گے گلوپ پارک جو کہ سو کنال پر مشتمل ہے اور جس کا افتتہ ملک بلال بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ تیس مارچ کو ملک ریاض حسین صاحب خود کریں گے گلوپ پارک ہمارا ریڈی ہوگا جس کا انشاءاللہ اناگریشن جو ہے ہم ملک ریاض صاحب سے خود کروائیں گے ان کو میں بلاؤں گا اور ان کو بلا کے میں دکھاؤں گا کہ ہم نے آٹھ مینے کے اندر کیا کام کیا یہاں پہ اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے تیسے پر ان کو آپ سب بھی ہیں اور میں انشاءاللہ ان کو بھی بلاؤں گا اور وہ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے کہ جو میٹر سٹی نے کیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے بیس اگستو ازار بیس کو شروع ہونے والا نیو میٹر سٹی گجرہان کا یہ پروجیکٹ تین مینی کی ڈیولیمنٹ آپ لوگوں کو سامنے اور الحمدللہ دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہم ڈے فس سے ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں نیو میٹر سٹی گجرہان میں اور جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا تھا ان کا ایک دفعہ پھر ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کو لے کے چلیں گے جو ویلاز بن رہے ہیں ان کے پاس ایک بریچ تھا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس وقت کمپلیٹ نہیں تھا لیکن ابھی یہ کمپلیٹ بھی ہو چکے اور آپریشنل بھی ہو چکا ہے اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں معزن ناظرین پائم ویلاز جو کہ گلوب پارک کے بالکل سامنے جو لوگ ویلاز کا پوچھ رہے ہیں سوسائیٹی کی طرف سے بھی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی لیکن جیسے کوئی ڈیٹیل سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور انفرم کر دیں گے ویلاز میں جو اس وقت جن سائزوں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ پانچ مرلہ سات مرلہ اور آٹھ مرلہ ان سب پر کام ہو رہے ہیں اور آپ سے یہ گزارش آپ کے پاس ہے ایک سنے ریموک ہے آپ یہاں پر اپنا کوئی پروڈکٹ لازمی بک کروائیں ریزڈنشل یا کمرشل پلات یہ انشاءاللہ میرا دعویہ ہے کہ آپ کو بڑے کم ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کیونکہ ارلی برڈ بیلٹنگ میں اور جو ایب لاک کی بیلٹنگ ہوئی ہے جو پلات بیلٹنگ میں آئے ہیں ان کا پرافٹ مارکیٹ میں پانچ لاکھ سے لے کر بارہ سے تیرہ لاکھ تک پرافٹ چار رہے ہیں اور یہ جینمن اور ریل پرافٹ ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ مارکیٹ کو انویسٹر نے اٹھایا ہوئے یہ ویسے ہائپ کریئیٹ کر جئیے یہ جینمن اور ریجنل پرافٹ ہے مارکیٹ اور ایک دفعہ آپ ضرور لازمی ویسٹ کریں نیومیٹر سٹی گجرہان گا یا انشاءاللہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی چینل پر آپ کو نئی نئی ویڈیو اسی طرح ملتی رہیں گی اپ ڈیٹڈ ویڈیو ملتی رہیں گی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنوں کے حیال رکھئے پاکستان زندہ بات رکھئے پاکستان